موسیقی آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ایک بہترین قسم کا آوٹ روڈ ریڈی کر سکتے ہیں سٹارٹ کر لیٹو کے بہتر ملزار قسم ویڈیو ہیں جا رہے تھے یہاں پر ویڈیو میں آکے پڑھنے پہلے ویڈیو کو لائک کر دو چینل بھی سبسکرائب کر دو بھی لیکن کو دبا دو تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی نہیں ویڈیو کا ملزار سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر کو ایک بیگرونڈ دیا ہوا ٹھیک ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک سٹوک بیگرونڈ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ کیا کرنا ہے یہاں پر فرسٹ وار آپ لوگ نے اس کا بیگرونڈ پکڑنا ہے اور اپنی لیئر ون کے اوپر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ لوگ نے دیکھنا ہے کہ یہ فوٹیج تو آپ کی فورٹی فائیو فورٹی ایٹ سیکنڈ کی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے اس کو ٹونٹی سیکنڈ پر لی نہ کیونکہ جو یوٹیوب کا آؤٹو ہوتا ہے اس کا سائز ٹونٹی سیکنڈ ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو ٹائم فریم اپشن دیکھنے کو مل جائے گا آپ لوگ نے اس کو پر کلک کر لینا اور یہاں پر آپ لوگ نے فورٹی ایٹ کی جگہ آپ لوگ نے ٹونزیرو لکھ دینا ہے اور آگے جہاں پر ایک ٹونزیرو ون لکھا ہوا یہاں پر یہاں پر یہ بھی اپشن ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ لوگ اس کو سپلیٹ کر سکتے ہیں ادھر ویس یہاں پر بھی ایک سپلیٹ کا اپشن دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے سیمبلی اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس اب 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو آج چکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے جو گرین سکرین فوٹیج ہے آپ لوگوں نے اس کو پکڑنا ہے اور سیمبلی لیئر ٹو کے اوپر لگا دینا اور اس کو فل آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو کے اوپر کور کر لینا ہے لائک دس ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈبل کل کرنا ہے اس فوٹیج کے اوپر ٹھیک ہے جو لیئر ٹو ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے ڈبل کل کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جانا ہے یہاں سے کروما گی میں ٹھیک ہے کروما گی میں آپ لوگ نے یہاں جیسے آپ لوگ اس کو ٹرنڈ آن کریں گے آپ کی گرین سکرین آٹومیٹکلی ریموو ہو جائے گی لیکن یہاں پر آپ لوگ نے کیا کرنے ہیں اب میں یہ سیجیسٹ کروں گا کہ یہاں پر اس کا جو اوف سیٹ ریٹ ہے آپ اس کو ٹو پر رکھیں ٹھیک ہے اس سے جو آپ کی گرین سکرین ہے وہ پروپر طریقے سے ریموو ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں سمبلیز کو اوکے کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارا ایک طرح کا بیسک سا آوٹو ریڈی ہو چکے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم لوگوں نے اپنے شوشل میڈیا کے بینرز لگانے ٹھیک ہے جو کہ آج کل بہت فیمس ہیں تو اس کے لئے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو یہاں پر سمبلیز ٹائٹلز میں جانے ٹھیک ہے اور ٹائٹلز میں آپ لوگوں نے نیچے لور تھرز میں جانے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے ڈیفارڈ لور تھرز کو پکڑنا ہے اور اپنی لیئر تھری کے اوپر لگا دینا ہے اور اس کو فل اپنی ویڈیو کو پر لگا دینا ہے لائک دس ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو بٹر بلک کرتا ہوں اور اس کے ہم لوگوں نے ایڈوانس پینل میں جانا ہے مطبع جو آپ کی ٹیکس لیئر ہے اس کے آپ لوگوں نے ایڈوانس پینل میں جانا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے اپنے اس ٹیکس لیئر کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے یہاں پر آپ کو اوپر پینل میں آپ کو image کو option دیکھنے کو ملے گا آپ لوگ نے add image کے button پر click کر لیا اور یہاں سے آپ لوگ نے اپنی تینوں images کو پکڑنا ہے ٹھیک ہے باری باری کر کے آپ لوگ نے اپنے اس intro کے اندر لے آنے ٹھیک ہے اس کا size آپ لوگ set کر لیں ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کا size اتنا یہاں پر رکھوں گا یہ آپ کے پر totally depend کرتا ہے یہ یار آپ نے کتنا size رکھنا ہے اس کو کہاں adjust کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پر depend کرتا ہے اس کے علاوہ میں یہاں پر دوسری image لیتا ہوں instagram کی ٹھیک ہے اس کا size بھی میں چھوٹا رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو بلکل center میں رکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر اور اس کا size ہم لوگ اپنے youtube کے لوگوں کے برابر برابر میں رکھ لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر بلکل ایسے ٹھیک ہے اب یہاں پر تیسری image میں یہاں پر لیتا ہوں facebook کی ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں یہاں سے set کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی میں اپنے تیسری یہاں پر لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے انسٹاگرام والے کو ہم لوگ پکڑتے ہیں اور تھوڑا سا ادھر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور فیس بک والے کو بھی میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا ادھر لے جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے یار بعد میں خود بھی ایجسٹ کر لینا ٹھیک ہے یہ آپ خود بھی بعد میں ایجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا ادھر کروں گا اور فیس بک بلے کو بھی تھوڑا سا ہم لوگ ادھر کریں گے تاکہ وہاں پر ہمارے سپیس آ جائے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے سیمبلی ایڈ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کر لینا اور یہاں سے آپ لوگوں نے پہلے یوٹیوب کے یہاں پر ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا فلمورینس سلیش فلمورینس ٹھیک ہے ہم اپنے چینل کا نام لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کا کلر میں یہاں سے بلیک سلیش کروں گا کیونکہ ہمارے جو مین تھی میں وہ بلکل بلیک ہے بولڈ آپ لوگ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ بولڈ ہوا ہے آپ لوگوں نے اس کا بولڈ ختم کرنا ہے اور اس کو یہاں پر لاکر چھوڑ دینا ہے اپنے یوٹیوب کا جو لوگو ہے اس کے آگے لاکر چھوڑ دینا ہے اور اس کے جو سائز ہے آپ لوگوں نے اس کو چھوٹا کر لینا ٹھیک ہے میں اس کا سائز یہاں پر 28 رکھوں گا ٹھیک ہے اور اس کو پکڑنے کے بعد اپنے یوٹیوب چینل کے لوگوں کے آگے ہم اس کو الائن کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اس کو الائن کر دیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں یہ چیز کوئی اس طرح دیکھنے کو لگتی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگیں کیا کرنا ہے ڈیفرنٹ ٹیکس تیار کرنا اور اس کے آگے بھی آگے والی لیئرز پہ بھی آپ لوگوں نے لگانا ہے جو آپ کا انسٹاگرام کا آئی ڈی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے وہ بھی یہاں پر لکھ دینا ہے تو میں یہاں پر اپنی انسٹاگرام کی آئی ڈی لکھ دیتا ہوں بائی دوئے اگر آپ لوگوں نے ملے انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا تو پھر یہاں کس کو فولو کیا جاؤ جا کے انسٹاگرام پر فولو کرو تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس دیکھنے کو ملتی رہے اس کا سائز میں مزید چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر سپیس تھوڑی سی کم ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے خود سے ڈیزائن کرنے ٹھیک ہے آپ لوگ نے خود سے سیٹ کرنے جس طرح کی آپ کی سپیس ہو جتنی آپ کی سپیس ہو آپ نے اس کو اتنا سیٹ کرنے ٹھیک ہے یہ صرف میں اپنے حساب سے جتنا آپ کو سکھانے کے لیے جتنا سیٹ ہو رہا ہے میں اتنا یہاں بس سیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کا سائز ٹونٹی ٹو رکھ دیا ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں ایک اور ٹیکس لیر پکڑتا ہوں اور فیس بوک کی آئی ڈی ہماری سلیش فلمورینز ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر فلمورینز لکھ دیا اور اس کو بھی میں پکڑتا ہوں اور اپنے فیس بوک والی جگہ پر لگا دیتا ہوں اس کا سائز میں تھوڑا کر لوں گا ٹھیک ہے یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ریپنڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا سائز رکھا ہے اپنے لوگوز کا سویس یہاں سے آپ لوگوں کا یہ چیز بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں اب میں اگر اپنی نیو ویڈیو کو پلے کروں تو آپ کا ایک طرح کا سمپل سا اور بہت ہی ڈیسنٹ سا سادہ سا آپ کا ایک انٹرو اوٹرو تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کے یوٹیوب چینل کے لاسٹ میں آپ لوگ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اور آپ لوگ جیسے اس کو لگا ہوگے تو بہت ہی سیمپل سا بیسک سا اور بہت ہی زیادہ اچھی دیکھنے میں لگ رہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ نے یہ نیچے والی فوٹیج کوئی اور لگانا چاہتے ہو تو سیمبلی بیگرونڈ کو ریموو کر دو تو اس کے لئے یہ آپ لوگ کے کرنے کوئی بھی اپنے بیگرونڈ پکڑنے اور آپ لوگ نے اس کو نیچے لگا دینا ٹھیک ہے یہ آپ کے وقت ریبینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا لگانا چاہتے ہو آپ لوگ نے بلر ایڈ کرنے سیمبلی ایفیکٹ سمجھائیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگ نے سرچ کرنے سکوئر ٹھیک ہے اس کیو جیسے آپ لکھیں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک ایفیکٹ آجے گا آپ لوگ نے سیمبلی ایفیکٹ کو پکڑنا ہے اور سیمبلی اپنے بیگرونڈ کو پر ریگنڈ روک کر دینا ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ ریگنڈ روک کرو گے تو آپ کا کچھ اس طرح کا آؤٹرو دیکھنے کو لگے گا ٹھیک ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہے اور کتنا زیادہ پرفیشنل لیول کا اور اچھا آؤٹرو لگ رہے ٹھیک ہے یہ آپ کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ نے کیا یہاں پر رکھنا ہے آپ نے کس طرح کا آؤٹرو ڈیزائن کرنے یہ آپ کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئے کرو تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے اس کے علاوہ جانب نیو سبسکرائب کر دو بیل ایکن کو دبا دو تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے ویڈیو دیکھنے بہت شکریہ تھنکس ویڈاوٹا ہے